دیش میں نفرت ہر طرف بانٹی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ اخلاق سے شروع ہوا سلسلہ کس طرح سے آرین مشرا تک پہنچ گیا کتنے اس کے بیچ بے گناہ جو صرف گائے کے نام پر مار دئیے گئے تازہ معاملہ ہریانڈہ کا ہی ہے آرین مشرا میں نے جیسا بھی نام بتایا جیسے اس کے پتہ نے بتایا کہ وہ غلطی سے مسلم سمجھ کر مار دیا گیا ہمارے ساتھ ڈاکٹر شویب جمعی جی ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے دلی بردیش شدیکش ہیں وہاں پر یہ گئے بھی ہیں اور ان کے پتہ سے بھی انہوں نے بات کی ہے کیا لگتا ہے کیونکہ اب تک جو نام آتا تھا وہ اردو نام آتا تھا اب ایک ہندی نام سامنایا ہے حالانکہ ہمیں کسی بھی طرح کی حتیہ کو جسٹیفائی یا کلیریفکیشن نہیں کرنا چاہیے لیکن جو ماحول ہے اور جو کہا جا رہا ہے جو پتہ جی نے ان کے کہا کہ یہ سمجھ رہے تھے وہ لوگ تو آخری سلسلہ کب جا کر رکھے گا کیا اب سرکاروں کو کوئی سچیت ہونے کی ضرورت ہے یا ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھئے راحت اندوری صاحب نے جو شیر کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر جد میں یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہ جب انہوں نے کہا تھا تو شاید لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے ان کو لگا کہ بس تالیا بجائیں آج یہ کہ اس شیر کو اگر کسی نے پورا کیا تو اس گھٹنا نے پورا کر دیا چریتات کر دیا مطلب ایک کلاسک اگزامپل ہو گیا اس شیر کے ساتھ جوڑنے والے میں نے جب ہم وہاں گئے پچھلے دنوں کل پرسوں جو ہے میں آریان مشرا کے گھر گیا میں نے اپنے ذمہ داری سمجھی کہ ایک انسانیر کے ناتے ہمیں جانا چاہیے میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ برہمان ہیں اور مسلمان ہیں میں تو ہم صرف ان کا درد باٹنا چاہتے اس کا غم ہم کم سے کم یہاں سے کچھ ہلکا کریں حالانکہ کوئی بھی چیزیں اس کے بیٹے کو واپس نہیں لے کے آئے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھتی ہیں انہوں نے مجھے گلے لگا لیا میں نے بھی ان کو گلے لگا لیا اور وہ میرا پیر چھونے کے لئے آگے بڑے ہم نے کہا نا نا پیر مچ چھوئے میں آپ کو گلے لگاتا ہوں آپ نے دیکھا وہ تصویر آپ دیکھیں وہ بڑا بھاوک کرنے والی تصویر تھی اس کے وقت ان کے آنکھوں میں آسو تھے وہ کہہ رہے کہ مجھے صرف انصاف چاہیے اور میں کچھ نہیں چاہتا میں نے یہ شیر ان کے سامنے بھی پڑھے بہت یہی بات ہے کہ یہاں سے کیا اس انیل کوشک کو میں نے یہاں سے پوچھا کہ تم نے کیوں اس کو ہمارے بیٹے کو مارا تو بولا کہ نہیں مجھ سے گلتی ہو گیا میں تو مسلمان سمجھ کے مار دیا تو یہ بولا کہ تم مسلمان ہیں تو کیوں مار دیا تو افسوس نہیں ہوتا لیکن اس کا افسوس ہوتا آپ بتائیں کیا مان سکتا اور وہ مطلب سیانند مصرہ کی میں تعریف کروں گا کہ اس نے خلے عام کہا کہ نہیں تم انسانیت کے دشمن ہو تم مسلمان کو بھی مارتے یا ہندو کو مارتے تم انسانیت کے دشمن ہو اور کہتا ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے وہ باپ مانگ کر رہا ہے لیکن سب سے بڑا شرمناک بات یہ ہے انہوں نے میرے سامنے جو باتیں کہیں ہیں مجھے بڑا یہ لگا کہ کیسے ہندو توہ ہیں کس طرح کی سرکار ہے ایک بیٹے کا ایک باپ کا درد باٹنے کے لیے سرکار کا ایک آدمی تک نہیں پہنچا محفظہ تو دور ایک پھوٹی کوری نہیں اس پتا سے ملنے کے لیے سیانند مشرا یعنی آریان مشرا کے باپ سے ملنے کے لیے بھاچپا کا کوئی نیتا نہیں آیا آٹھ دن ہو گئے اس گھٹنا کو ایک بی جے پی کا منتری ایک نیتا ان سے تک ملنے نہیں آیا کوئی کارکرتہ تک ملنے نہیں آیا محفظہ تو دور کی بات ہارت گریب پریوار ہیں اور جانتے ہیں وہ پریوار کہاں کرہنے والا آیودھیا کرہنے والا ہے تم آیودھیا ہار گئے تو یہاں سے بھول گئے تم آیودھیا کو آیودھیا کرہنے والا پریوار اپنے بیٹے کے ساتھ اسی فرید آباد میں وہ رہتے ہیں بڑے بیٹے کے ساتھ اور یہ چھوٹا بیٹے آریان اس کے سکول میں پڑھتا ہے اس کے باپ نے پوچھا انہیل کوشک سے کہ تم نے اگر گلتی سے مارا تو دوبارہ جا کر کے یہاں سے اس کے سر میں گولی کیوں ماری یہ بہت بڑا شدیانت رہی سے بہت بڑا شدیانت ہے اس پر چانچ ہونی چاہیے کیا کیا ہریانہ کے اس راجنیتی میں کھیلا جا رہا یا کیا اس میں کسی کو مہرہ بنایا جا رہا بہت بڑی ساجش لگتی ہے مجھے اور اس لئے ہم نے کم ان کو یہاں سے محافظہ تو ملنا چاہیے ابھی ہم باتچیت کر ہی رہے تھے وہ بات کر کے اس کے بعد کسی اور ایک سی پی آئی کے نیتہ آئیں ان سے وہ ملنے لگے اور پھر کچھ میڈیا کے ساتھی تھے ان سے وہ باتچیت کرنے لگے ایتے ہوئے میں ان کے پریوار کے کچھ ایک دو لوگ تھے ان کے بیٹے اور ان کا بھتی جا ان کے ساتھ میں کانونی کاروائی کے لیے چرچہ کر رہا تھا کہ بھئی آپ کو کونسی وکیل کی ضرورت ہے یا ہم دیں گے میں وہی سب ڈسکشن کر رہا تھا کہ بھی آپ کو کانونی سائیتہ کی جان جے ضرورت یا آپ کی فنڈنگ کرانے کے سلسلے میں یہ باتیں کر رہتے ہیں اتنے میں اچانک جو ہے وہ ہمارے پاس میں بغل میں جو چارپائی تھی وہاں آکے وہ لیڑ گئے وہ لیڑ گئے اور لیٹی لیٹے یہاں سے وہ کہنے لگے کہ ہم کو انصاف دلائیے ہمارا یہ ہوگی تو وہ کچھ کہنے کے کوشش کر رہے تھے اتنے میں خانسنا انہوں نے شروع کر دیا زور سے میں نے فوراں کہا کہ بھئی بعد میں بات ہوگی پہلے ان کو پانی پلے اب میں نے پانی پلانے کے لئے ان کے پاس گئے ہیں تو فوراں کہہ رہے ہیں مجھے سانس نہیں آ رہی مطلب اچانک سے ایسی ستیتی بن گئی آنکھیں ان کے نکل رہی ہیں پورا سریر ٹائٹ ہو گیا میں نے یہاں سے فوراں میں نے کہا کہ ایک انسان کے لیے کیا ہونا چاہیے ہم نے فوراں ان کو سی پی آر یہاں سے دینا شروع کیا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے ہاتھ رگڑی ہے اور یہ سب کرتے کے بعد اس کو جب ستھر ہوئے تو میں اپنے خود ہاتھوں سے اٹھا کر کے آرین مشرا کی پتا کو تیسرے فلور سے لے کے نیچے آیا ہوں اور ہسپتال پہنچایا وہاں جانے کے بعد بتا چلا کہ ان کا بی پی اتنا لوگ ہو گیا تھا اور کھانا نہیں کھا رہے تھے چھے سات دنوں سے وہ اور اس کا ایک اثر تھا اس لئے سانس جو ہے رک رہا تھا ان کا اور باڈی مطلب ہارٹ جو ہے یہاں سے پمپ نہیں ہو پا رہا تھا وہ تو سی پی آر دینا اور صحیح سمیے پر ہسپتال پہنچانا فران وہ ڈاکٹروں نے بہت شکریہ کہا کہ بھئی آپ جلدی لے آئے ہیں بہرحال اب ان کی حالت بلکل ستھیر ہے صحیح ہے لیکن اتنا غم ہے اتنا منٹل ڈپریشن میں ہے وہ تو میں آپ سوچئے کہ لوگوں نے ہمیں کیسے پینٹ کر رکھا ہے پروجیٹ کر رہا ہے داڑھی ٹوپی والوں کو میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کیوں وہ مشرا ہے برہمن ہے یہ کیا ہے میں تو انسان کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ انسان کے حالت خراب ہو رہی ہے ایک باپ نے اپنے بیٹھا کھویا ہے میں اس کے لئے گیا ہوں میں یہ سمجھنے کے لئے گیا ہوں کہ یہ کیا ہے یہاں پہ کیوں نہیں لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں حالات بہت برے ہیں اس لئے سماج کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی آپ کتنا نفرت پھیلائیں اس نفرت کے آگ میں خود بھی آپ جھلسیں گے اور یہ ایک بیٹا جھلس گیا ہے جتنے ہی آپ نفرت بہیں گے آپ نے دیکھا یہ تو ہریانا کا ماملہ تھا مہاراشت میں بی جی پی ویدھائیگ وہ کہہ رہے ہیں مسجد سے نکال نکال کر مار رہے ہیں یہ جو ٹلو ہے نا یہ ٹلو یہ تیرے سائج کا ہے یہ اتنا سائج کا اتنا ٹلو اتنا بولتا ہے یہ ہمارے بیریشٹر صاحب راشتی صدر اسودین اویسی صاحب کے ان کے بغل میں اگر آپ کھڑا کر دو تو بیریشٹر صاحب کے پیجامے کی سائج زیادہ ہوگی اس کی سائج چھوٹی ہوگی یہ مسلمانوں کو دھمکی دے رہا ہے تو مہاراشت کے مسلمان تو انتظار میں تھے کہ آؤ نا مسجد میں لیکن ہم تو قانون کے پیشباہ ہیں مسلمانوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی ازازت نہیں ہے ہمارا دھرم بھی کہتا ہے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اس لئے ہم قانون کا پالت کریں ہم نے ایسا کوئی ریاکشن نہیں دیا ہے وہ یہ بھی تو کہیں گی کوئی پولیس کچھ نہیں کرے گی میرا کچھ نہیں سب انتظار میں تھے کاروائی کو لے کر انہوں نے کہا ارے بھائی چھوڑیے کاروائی کچھ نہیں ہوتی ان پر کیا ہوگا کاروائی کر کے میں تو کہہ رہا ہوں مسجد آئے آپ انوائٹ کر رہے ہیں انوائٹ کر رہے ہیں ہم پھول مالا لے کے تیار ہیں مجلس کے کارکرتہ وہ تو پتہ چلے گا کیا تھا پھول مالا کیسے ہوتی ہے مجلس کے کارکرتہ وہاں مہراشت میں تیار ہیں پھول مالا لے کے ان کو سواغت کرنے کے لئے وہ مسجد میں آئے تو اس لئے جیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں بولنا چاہیے بڑی بڑی باتیں اور دال روٹی کھاتے یہ اس لئے کھوکلا ہے یہ لوگ ان کو پتہ ہے کہ ہم ہار رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں کر کے ایک محل بنانا نیریٹیب بنانا ارے آپ کر پائیں گے مقابلہ مسجد میں گھوز جائیں گے اتنی عوقات ہو گئی اتنی ہمت آپ کی اس لئے اس سب باتیں مت کیجئے ورنہ ہم نے اگر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دینا تو اس ٹلیو کو بہت بھاری پڑ جائے گا دھیان رکھنے چاہیے ہمارے امتیاز جلس صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر اس پر کاروائی نہیں ہوگی تو پانس دنوں کے اندر اتنی بڑی ریلی لے کے بومبے پہنچیں گے کہ پوری سرکار سمجھ میں آ جائے گی احتیاسک ہوگا اس لئے اس طرح کے بےہودہ لوگوں کو لگام لگانے چاہیے سرکار کو لگام لگانا چاہیے ٹھیک ہے نا بھائی یہ اس طریقے کے بیان دیڑ میٹر کے یہاں سے کپڑے میں اس کا پورا یہاں سے کرتا پیجاما بن جائے گا تو پورے ذمہ داری لے ہوئے ہندو کی یہ سب فرضی لوگ ہیں ہندو تو ایسا نہیں ہے یا ہندو کیا ایسا ہے ایسے لوگ ہندو نہیں ہوتے یہ بدنام کر رہے ہیں ان کو اپنی سماج کو اپنے سنسکار کو بدنام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایسے بےہودے اور ناپاک لوگوں پہ یہاں سے لگام لگنی چاہیے میں تو بس اتنا کہوں گا کہ یہاں سے جس کو زہر لگ رہا ہے وہ ایک بار آ جائیں